غیر اللہ پر سجدہ کرنے والا کافر ایک چیز ہے اور اس کے کرنے والے پر کافر ہونے کا حکم لگانا دوسری چیز ہے سمجھے آپ ایک عمل اس پر آپ حکم لگائیں گی بھئی فلا عمل کفر ہے یہ ایک الٹ چیز ہے آپ وہ بول سکتی فلا عمل کفر ہے لیکن کسی نے وہ عمل کر لیا غیر اللہ خفزہ کرنا کفر ہے کی نہیں ہے کفر لیکن ہر کفر کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا یہ سب سے باوصول اور سب سے اہم اصول یہ ہے ہر کفریہ عمل کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا بعض مرتبہ عمل کفریہ ہوتا ہے آپ عمل کو کفریہ ہی کہیں گے لیکن اس کے کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے کسی وجہ سے وہ وجوہات انشاءاللہ ہاں آگے دیکھیں گے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں غیر اللہ کو سجدہ کرنا کیا ہے کفر ہے نا شیخ ہے کفر ہے اسلام سے نہیں کرنے والی بات ہے دیکھیں رضی معز رضی اللہ میں ایک مرتبہ یمن سے تشریف لائے اور اس کے بعد اللہ کی نفیس سلام کو سجدہ کر لیا شام سے ہے شام سے قدیمہ معز من الشام وسجد علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم معز شام سے آئے اور اللہ کی نفیس سجدہ کر لیا اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شام یڈیے تم کیا کر رہے ہو معز تو اللہ کی نفیس سلام میں نے شام میں دیکھا کہ لوگ اپنے باشاہوں کو اور اپنے علامہ کو سجدہ کرتے ہیں تو میں نے سوچا آپ کا مرتبہ ان سے بھی کافی زیادہ بھولے تو میں آپ کو کیوں نہ سجدہ کروں تو میں نے آپ کو سجدہ کر لیا تو اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ معاذ تم اسلام سے خالی جو گئے ہو اب تم کو اپس اپنی دیوے سے نگاہ پڑھانا پڑھے گا بابس سے کلمہ پڑھنا پڑھے گا ایسا کہ اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ کسی غیر اللہ کے کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کے لئے سجدہ جائز نہیں ہے اگر کسی انسان تک کسی دوسرے انسان کے لئے سجدہ جائز ہوتا لَأَمَرْتُ الْمَرْعَتَ اَن تَسْ جُدَا لِزَوْجِهَا تو میں عورت خوکم دیتا کہ وہ اپنے شہر کو سجدہ کریں لِعَزْمِ حَقِّحَالِ کیونکہ اللہ رب العالمین کافز پر بہت طرح ہاں ہے اللہ کی طرف سے لیکن کیا کیا تو کافر کہا جائے جی ہم سب کافر ہو گئے ہو واپس سے گلنا پڑھنا پڑھے گا واپس سے نکاح کرانا پڑھے گا نہیں نا کفر کھوکم ان کے اوپر نہیں لگایا کیوں؟ کیونکہ وہ عمل ان کی جہالت کی جیسے تو اس بات کو اب یاد رکھیں کہ ہر کفریہ کام کرنے والا یا کفریہ قیدہ لکھنے والا کافر نہیں ہوتا ہر بیدتی کام کرنے والا بیدتی نہیں ہوتا ہے بعد مرتبہ ایک عمل پہ حکم لگائیں یہ بیدت ہے لیکن اس کے کرنے والے کو بیدتی نہیں بولیں گے جیسے رکو کے پاتھ باندے کا مسئلہ ہے ہم اس پر حکم یہ لگائیں گے کہ یہ بیدت ہے کہ اجتہادی بیدت ہے پر بیدت ہے اللہ کے نبیس اسلام سب کو اس بود نے بیدتا کہ اللہ کے نبیس اسلام نے رکو کے پاتھ باندھا لیکن اب یہ نہیں کی جو کرنا اس کے پر بلے کہ تم بیدتی ہو گئے فکر کیونکہ اس کے پاس اپنے اصول اور لابتیں ہیں تو جو کسی عمل پر حکم لگانا ایک الگ چیز ہوتی ہے اور اس کے کرنے والے پر حکم لگانا یہ الگ چیز ہوتی ہے عمل اپنے آپ میں گفر ہو سکتا ہے لیکن اس کا کرنے والے ضروری نہیں کہ وہ کافر ہو جائے اس کے کرنے والے کو کافر کرانے کے لیے کچھ اصول اور ذاتے جو ہم دیکھ رہے ہیں اشتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ فرق سمجھ گئے مطلق تقفیر کا اور مہین تقفیر کا مطلق تقفیر کا جب اسے اللہ نے فرمایا لعنیٰٰ علی العیق swings جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے کیوں گے آپ بھی بول سکتے جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے لیکن ایک فلاش شخص مشٹر اے وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ بلیں کہ مشٹر اے تم پر اللہ کی لعنت اس کے لیے کا اللہ کпервی علی العیق نہیں کھٹے یہ کیا ہو که کسی شخص کو بولنا کہ تم پر اللہ کی لعنت ہے یہ اس کی اجازت نہیں آپ مطلب بول سکتے ہیں اللہ نے بولا کی جھوٹ بولا پر لعنت بیٹھتا ہے اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے آنے پر سوٹ کھانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے لیکن کوئی بلدہ بینک میں کام کر رہے تو آپ اس کو بول دیں کہ تم پر اللہ کی لعنت ہے نہیں بولتا تو مطلب تکفیر کرنا یا مطلب لعنت کام لگانا یہ الگ چیز ہوتی ہے اور متعین جماعت کے مطلب یہ نفرد پر حکم لگانا یہ الگ چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے سب سے پہلی چیز آپ کو ثابت یہ کرنا ہے مطلب جو علماء ہو گئے سب سے پہلے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جو کام جس کی وجہ سے اس پر کفر کا حکم لگ رہا ہے وہ کام کفر ہے کی نہیں کفر ہے جیسے اب کوئی آدمی بولے کہ تو بھی پہننا ڈو بھی نہیں پہننا یہ لعنت کا سبب ہے یہ صحیح بات یہ جب بھی پیس کانفرنس ہوئی ہے سائی میں کہ وہاں جوازل مسلمیں بھی کچھ لکھ ملے مجھ کو اور تو بحث ہونے لگی وہ باہر پرچا بات رہے تو ایک صحابہ بات کرنے کے لیے آپ پر اللہ کی لعنت ہے میں بلا کیوں تو بولنے لگی کہ آپ نے توبی نہیں پہنی ہے توبی پہنے اللہ کی نبیس علم کی سنت ہے اللہ کی نبیس علم کی سنت سے حراظ کرنا لعنت کا سبب اپنے نبیس علم کی سنت سے حراظ کیا تو آپ پر بھی اللہ کی لعنت ہے اتنا لمبا جوڑ کر کے صرف توفی نہیں پہلنے سے جا گئے دیں کہ آپ پر اللہ کی لعنت ہے تو میں نے کہا پھر آپ کا حساب لگائیں تو عربی پولا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ بردوں میں بات کر رہتے ہیں اس حساب سے تو آپ پر بھی لعنت ہو جائے گی ویجی سے توفی لگانا نبی کی سنت ہے ویسے عربی پولا بھی نبی کی سنت ہے عربی کی تو بلکہ فضیلت پہ آئی ہے توفی کو کوئی فضیلت نہیں ہے قرآن میں نہ حدیث میں قرآن میں یہ عدیث میں توفی کی کوئی فضیلت نہیں آئی کوئی ایک حدیث یا ایک آیت نہیں ملنی جس میں توفی کی کوئی فضیلت ہے بس یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادی سنتوں میں سے ایک سنت ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسوا کیا مسوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت عادت ہے پر اس کی بہت ساری فضیلتیں بھی آئیں تو اس کا حکم تاقید ہی ہو گیا لیکن توپی لگانا ویسے ہی رسل اللہ کے نبیس اسلام عربی بول گیا تھا بلکہ عربی بولنا زیادہ فصلت والی بات کیونکہ قرآن کی زمان عربی حدیث کی زمان عربی ہے تو میں نے کہا اگر ایسے ہی حکم لگائیں گے آپ تو پھر تو مطلب جس نے نفیل لماز نہیں پڑی وہ کافی کیونکہ اللہ کے نبیس اسلام نے سنت سے راز کیا ایسے استدعال اگر کرنے لگ جائے آپ کہ اللہ کے نبیس اسلام کا معاملہ ایسے تھا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس نے رسول کی مخالفت کی جانب میں جانے والا ہے آپ سنت نہیں پڑھ رہے تو آپ رسول کی مخالفت کر رہے تو آپ بھی جانب میں جانے والا ہے تب سے پہلے یہ کہ جس عمل کی بنیاد پر کافی قرار دیا جا رہا ہے کیا وہ عمل واقعی کفر ہے کی نہیں نماز ترک کرنے کا مسئلہ ہے جیسے نماز ترک کرنے کے بارے میں پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑھے گا کہ نماز ترک کرنا کفر ہے کی نہیں کفر ہے اگر نماز ترک کرنا کفر نہیں ہے تو آپ بھی ترک کرنے والے پر کافی قرار کو نہیں لگا سکتے تو سب سے پہلے تقفیر کرتے ہوئے علماء یہ دیکھتے ہیں کہ جو کام اس نے کیا ہے جس کام کا اس کے اوپر الزام لگا ہے کیا وہ کام واقعی ترک کفریہ ہے کی نہیں کفریہ ہے اگر وہ کام کفریہ نہیں ہے تو اس کے اوپر کفر کا قرار کو نہیں لگے نماز کی فسک ہے کوئی بدد کی بدعات کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جیسے نماز کے جائے نماز سے زبان سے وہ نیت کر رہے ہیں اب زبان سے نیت کر رہے ہیں جو ظاہر سبا جائے کی رسول کی مخالفت کر رہے ہیں اس معاملے میں اب رسول کی مخالفت کر رہے ہیں تو اس پر جہانم کی ہونے کا حکم نگا جائیں گے نہیں رہے ہیں کیونکہ ہر عمل سے بندہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا ہے اور ہر عمل جو رسول کی مخالفت کرنے والا ہو وہ بندے کو اسلام سے خارج نہیں کر دیتا ہے اس معاملے میں اصول علماء بیان کرتے ہیں لازم المذہب لیسا بھی مذہب یا لازم الخور لیسا بھی لازم کوئی آدمی زمان سے ایک بات کہہ رہا ہے تو جہاں تک کہ وہ رک گیا وہی فرہنگوں بھی رک جانا ہے اس سے آگے پڑ گی جیسے میں نے گلتا آپ توپی نہیں لگائیں تو توپی نہیں لگانا لگنی بیسی سلم کی توپی لگانا سنت ہے تو آپ نے توپی نہیں لگائی تو آپ رسول کی مخالفت کی رسول کی مخالفت کرنا جہاں پر وہ رک ہے وہی پر رک دیا جائے گا جیسے ہمارے یہاں ایک جماعت ایسیر جو بھی کہی دی کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے تو ہم کو بھی یہی رک جانا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے حالانکہ اللہ ہر جگہ ہے اگر یہ مان لیا جائے تو اس کا لازم کیا آئے گا کہ اللہ ہر جگہ ہے تو اس کا مطلب اللہ رب العالمین جانوروں میں ہی ہے انسان ہونے بھی ہے بتوں میں بھی ہے اور اگر بتوں میں اور جانوروں میں اللہ رب العالمین کو مان لیا تو بت کو اور جانوروں کو انسانوں کو اللہ مانکف رہے شیر کہے تو اس کا حضرت وہ کافر ہو گیا لیکن اس کے قول سے جو لازم آ رہا ہے وہ اس کا قول نہیں مانا جائے گا لازم القول لی سب قول اس کے قول سے ایک چیز لازم آ رہی ہے لیکن ہم اس کا قول نہیں قرار دیں گے وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے تو اس کا لازم یہی نکلے گا کہ یہ ہر چیز میں اللہ ہے آپ بھی اللہ ہے جانور بھی اللہ ہے بودھ میں بھی اللہ ہے یہ لازم نکلے گا نا تو ہم یہ نہیں کہیں گے فلاہ آج بھی یہ کہتا ہے کہ بودھ اللہ ہے یا انسان اللہ ہے یہ جانوروں میں اللہ یہ نہیں کہیں گے وہ کہے کیا لائے اللہ آپ جائیں گے تو ہم اس کا حرد کریں گے اس کی بات صحیح نہیں ہے لیکن اس پر یہ حکم نہیں لگائیں گے کہ اس کے قول سے یہ لازم آلہ ہے جانوروں کو اللہ مانتا ہے یہ نہیں بولے گیا تو یہ حصول ہے کہ آپ جس فعل کی بنیاد پر جس کام کی بنیاد پر علمہ کفر کو لگاتے ہیں پہلے یہ طے ہوتا ہے کہ واقعیتاً کیا یہ فعل کفر ہے کی نہیں یہ کام وہ کر رہا ہے جو عقیدہ اس نے رکھا ہے وہ کفری عقیدہ کی نہیں عقیدہ ہے اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ اس سے وہ صدور ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے وہ کام واقعیتاً اس نے کیا ہے کی نہیں کیا ہے مثلاً کسی آدمی پر حکم لگیا بھئی فلہ آدمی اس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے کسی بے حکم لگے کہ اس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جیسے پاکستان میں آمت اور پرسلنے میں آدھے کسی بے بے حرمتی کا حکم لگا تو سارے لوگ جمع ہو گئے نکالا بندے کو پیٹ پیٹر کے مار ڈالا گی قرآن کی حرمتی کی تھی بے حرمتی کرنا ارتداد ہے اور مرتد کی سزا موت ہے تو اس کو پکڑ پکڑ کر کے مار ڈالا گ صدور ہوتی نہیں ہوا یہ دیکھنے کے لیے اس کو سامنے لائے جائے گا اس سے قبول کرائے جائے گا وہ اگر تسلیم نہیں کرتا تو اس بھی حکم نہیں لگے گا تو صدور ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ضرورت ہوتی ہے تحقیق منات ایک چیز ہوتی ہے کہ بھئی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ صرف علماء کا کام نہیں اور حکام کو بھی کام ہوتا ہے کہ حکام اس آدمی کو بلائیں گے اور تحقیق کریں گے کہ واقعتاً جو بات اس نے کہی ہے کیا اس نے کی بھی ہے جو اس کے بارے میں کہا جا ر ہے جیسے کسی آدمی کے پالے میں کہا کہا بھئی یہ رسول کی بے حرمتی کرنے والا ہے یا رسول کو اس نے گالی دی ہے تو اس پر الزام لگنے کی جیسے وہ کافر نہیں ہو جائے گا اس کو گلائے جائے گا طلب کیا جائے گا اس کے سامنے علماء کو بٹھائے جائے گا علماء کو بٹھائے جانے کے بعد پھر اس کے اوپر تحقیق کی جائے گی کہ کیا واقعتاً یہ جو الزام اس کے اوپر لگایا گیا ہے وہ صحیح ہے کی نہیں صحیح ہے اگر وہ الزام اس کے اوپر ثابت نہیں ہوگا تو وہ اس پ چیز کیا ہے پہلا ہی کہ جو کام جس کی بنیاد پر حکم لگایا جا رہا ہے وہ کام کفر ہے کی نہیں کفر ہے پھر دوسرا یہ کہ وہ کام کیا واقعی طرح اس نے کیا ہے کی نہیں کیا ہے پھر تیسرے مہرنے پر کچھ ایک شرائط ہے جن کی بنیاد پر حکم نہیں لگے گا اس کے کافر ہونے کا اس میں سے ایک شرط ہے اختیار یعنی جو کام اس نے کیا ہے وہ اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے کیا ہے یا اس کو کسی نے جبرن ایسا کہہ دیا کرنے کے لئے مثلا یہ ثابت ہو گیا کہ جو کام اس نے کیا وہ کفر ہے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس نے کیا ہے لیکن اگر اس نے مجبوری میں کیا ہے اکرام میں کیا ہے مجبوری میں اس نے کر دیا ہاں اس کو کسی نے مجبور کیا ہاتھ کر لے کر دیا اس کے سر پر رکھا کھا کی سجدہ کرو گا جلالہ کو ورنہ دماغ سے بھیجہ نکال دیا جائے گا اب اس نے مجبور ہو کر کے سجدہ کر لیا تو اس کو کافر کہیں گے نہیں کافر کریں گے کیوں اللہ رب العالمین قرآن جیسے اللہ منکو کریہا وکل بہت مطمئنم بیمار کیجئے اس آدمی کو مجبور کر دیا جائے اور اس کا دیل اتمنان ہے ایمان پر لیکن مجبور کر دیا گے تو اس کو ہم کافر نہیں قرار دیں گے وہ جو ایک گمدی حدیث آف در میں ہم لوگ سنتے ہیں سلمان فارسی کی کہ ایک آدمی گئے تھے اور ایک جگہ پر پہنچے اور اتن سکاگ کی اس پر کوئی چڑھاؤ چڑھاوا چاہے مکھی کیوں نہ چڑھاؤ تو ایک آدمی نے چڑھا دی تو وہ جہانم میں چلا گیا ایک آدمی نے نہیں چلا گیا وہ جہانم میں چلا گیا مشہور ریوائیت آپ کو توہیم میں مضبور دی وہ ریوائیت سندر ضعیف ہے ثابت نہیں وہ ریوائیت جس آدمی کو کفر پر مجبور کیا گیا ہو حالانکہ اس کا دیل ایمان سے راضی ہو اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا وہ اگر مضبور ہے مکرے پر کفر کا حکم نہیں لگے گا کھیک ہے میرے پاس وقت شرط تھا تو پہلی چیز کیا ہے اختیار سے کیا ہو شرائط میں پہلی چیز کا دیکھیں کہ اس کے پاس اختیار تھا کی نہیں اختیار تھا دوسرا یہ دیکھیں گے کہ اس پر حجت قائم ہوئی کی نہیں قائم ہوئی اکامت حجت حجت قائم ہوئی کی نہیں قائم ہوئی اگر اس کو معلوم ہی نہیں ہے کوئی عمل کفریہ ہے اور اس سے صادیر ہو چکا ہے اس نے اختیار کے ساتھ کیا ہے لیکن اس پر حجت نہیں قائم کریں اب تک کے تب تک کے اس پر کافر انہیں کا حکم نہیں لگائیں مثلاً ایک آدمی نے کوئی صحابہ کرام کے بعدے پہ بہت ساری جگہوں پہ اس طرح کی معاملات پیش آئے جیسے ایک صحابی نے شراب کو اپنی سارے قبیلے والوں پہ نے حلال قرار دے دیا کہ شراب حلال ہے اب اللہ کی کسی حرام کو حلال قرار دینا توفر ہے نا قرآن مجید میں اللہ نے شراب کی حرمت کا سریزی کر نازل کیا ہے لیکن اگر کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے حرام کی گئی چیز کو حلال کر دے تو وہ کیا ہو جائے گا کافر ہو جائے گا صحیح بات ہی کیوں کافر ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے حلال کر لیا تو فورا ان کے پر حملہ کر دیا گیا بلکہ ان کو طلب کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے صحابہ کو گلایا مشورہ کیا رضی عمر کی اور رضی علی کی بھی یہ نائی تھی کہ ان کو بلائے جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے شراب کیوں پیئے اگر شراب کو حلال سمجھ کر کے پی لیا ہے اس کو حلال کر لیا ہے اپنے لئے تب تو وہ مرتد کی حکم میں آئیں گے اور ان کو فتل کیا جائے گا کیونکہ اللہ رب العالمین کی حرام جس کو انہوں نے حلال کر لیا لیکن اگر حرام سمجھنے کے بعد بھی پیئے تو ان کے اوپر تازیر لگے گی کیونکہ وہ اللہ کے حلال کو حرام کرنے والے نہیں ان کو بلائے گیا بلانے کے بعد ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی ایک آیت تھی قرآن میں سورہ مہدہ میں ایک آیت ہے کہ لئیس آلللذین آمنو وعمل سوالیاتی حرجن فیما تعیمو اذا متتقو وعمل اس طرح کی آیت ہے کہ جو ایمان لے کر کیا ہے ان کے اوپر کوئی حد نہیں ہے کہ وہ کچھ کھالے اور پیلے اگر ان کے پاس ایمان ہے اور تقوائے تو اس آیت کے عموم سے سمجھنے میں ان سے غلطی ہو گئی انہوں نے سمجھا کہ اس آیت کی بنیاد پر ہم شراب کو خلال قرار دے سکتی تو انہوں نے اس آیت سمجھنے میں غلطی کی ان کے اوپر حجت قائم کی انہوں نے تسلیم کر لیا تو تسلیم کرنے کے بعد ان پر کفر کا حکوم نہیں لگا کیونکہ اللہ کی سنت کیا ہے اللہ رب العالمین کسی قوم کو جب تک کہ اس پر حجت قائم نہ ہو جائے اس کو عذاب نہیں دیتا تو یہ دیکھا جاتا ہے معامل نشید کے زمانے میں ایک آدمی نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ میں خدا ہوں تو اس کو بلایا گیا لیکن ایسا نہیں کہ دعویٰ کر دیا تو فرد اس کو خطر کر دیا گیا علماء فساط میں مٹھایا گیا بخرید قدیم تھا عید الازحاقہ اور بٹھا کر کے اس کو پہلے سمجھایا گیا علماء نے سمجھایا ساری حجت اس کے اوپر قائم کی لیکن وہ نہیں مانا یہاں تک کہ اس کو کہا گیا کہ تم یہاں اس کو ڈالائے بھی جائے گا اس کو کہا گیا کہ تم اپنی رحویت کے دعوی دار ہو تم کو بتا ہے تم کو قتل کر دیا جائے گا پچھلے سال ایک آدمی نے نبو کا دعویٰ کیا تھا تو اس کو قتل کر دے گا تم تو رحویت کا دعویٰ کرنے والے ہو تو اس نے کہا کہ اچھا کہ تم نے اس کو قتل کر دیا میں نے اس کو نبی بنا کی نہیں بھیجا اچھا کہ تم نے اس کو قتل کر دیا ساری حجت قائم کرنے کے بعد جب وہ نہیں مانا تو قاضی نے کہا کہ اب تم اپنے اپنی گھروں پہ جا کے اپنا جانور زبا کرو اور میں اس کو زبا کروں گا تو حجت قائم کرنے کی بات پھر اس پر کفر کا حکم لگے گا اچھا حجت قائم کرنے کی بہت سارے شرائع ہیں اصل میں تکفیر کا موضوع ایسا ہے کہ چار پانچ ہفتے میں ڈیٹیل سے بتاؤں تو ساری باتیں ہوں گی لیکن میں اقتصاد کے ساتھ آپ کے ساتھ اکامت یہ حجت میں بھی ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ حجت قائم کرنے والے علماء ہوں گے ہر کوئی آتی جائے کہ حجت ہی قائم کرے گا ایک آتی گیا کس اس کو آتا جاتا نہیں ہے اور ہمارے اپنے ایسا ہوتا ہے ہاں پر پہ کہ میں گئے آتی ہونے پر حجت قائم کرتے اس کے اوپر اس کو سمجھایا نہیں سمجھ میں آنا اس کے لئے کافر ہو گیا ہو ہر بندے کا معاملہ نہیں ہے کہ حجت قائم کرتے حجت کون قائم کرے گا بڑے خبار علماء کے سامنے مٹھا کر کے حجت قائم کی جائے گی یہ میں نے اس طرح کی معاملہ بہت سارے دیکھیں کہ مولانا وہ میرے کبھالے اپنے گھر والے کے میں کہ میرے گھر والے یہ قبر پہ جاتے ہیں تو وہ کافر ہو گئے تو میں ان کے ہاتھ کا زبیہ نہیں کھا سکتا کیوں نہیں کھا سکتے ہیں کہ وہ کفر کر رہے ہیں نا قبر پہ جا کر کے سجدہ کرتے ہیں چازر چڑھاتے ہیں تو میں نے کہا لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں ان کے حجت قائم ہوگی اور فلا فلا دین چیز دیکھ جائے گی کہ حجت قائم ہوگی کس نے قائم کی میں نے قائم کی میں جا کر کے انہوں کو قرآن کی آئدیں بتاتا ہوں انہیں مانتے ہیں تو ہر کوئی حجت نہیں قائم کرے گا حجت کون قائم کرے گا بلما قائم کرے گا اور حجت کیسے قائم کی جائے گی دلیل کی بنیاد پر قائم کی جائے گی ٹھیک ہے دلیل کی بنیاد پر حجت قائم کی جائے گی یہ نہیں کہ میں نے سمجھا ہے اس لئے حجد قائم ہو گئی میری لوجک سے حجد نہیں قائم ہو گئی حجد کیسے قائم ہو گئی قرآن کی آئدوں سے یا اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے نکامت میں حجد اتنی بڑی چیز ہے اس لئے جیسے شیعوں کی تقفیر کا مسئلہ ہے شیعوں کی تقفیر کے بارے میں سب سے بہترین میں علامہ علامہ دیمیہ علامہ دیمیہ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ حضرات جو سادہ تھے شیعوں کے علامہ اور بڑے لوگ وہ اگر عقیدہ رکھتے ہیں کفریہ شیعوں کے عقیدے میں کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کے لئے بدا کا اقرار کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو بہت ساری خبروں بات میں ہو جانے کے بعد پر تجلت ہے کیسا ہونے والا تھا شیعوں کے عقیدوں میں سے کفریہ عقیدہ بدا کا عقیدہ ہے بدا مطلب اللہ کو بدا ہوتا ہے کچھ چیزیں اللہ کو معلوم نہیں ہوتی ہے ان کے حجانے کے بعد اللہ کو بدا جلتی ہے جائے سی باتیں کہ یہ کفریہ عقید ہے صحابہ کو برا بدا کہنا قرآن کو محرف ماننا یہ سارے عقیدے ہیں جو کفریہ عقیدے ہیں لیکن اس کے باوجود سارے شیعوں کو کافر نہیں کرانے دیتے ہیں اس طرح شیعہ ان کے بارے میں علماء کی قول کی تفصیل ہے یہ کہ ان کے جو علماء اور سعداد ہیں ان کو کافر کرانے دیا جاتے اسی طرح سے ان کی وہ عوام جو عربی زمان سے واقف ہے اور عرب ممالی پر بستی ہے کیونکہ قرآن نے اپنی زمان میں ان پر حجت قائم کر دی ہے تو وہ بھی کافر ہے ابتالج ان کے آجیم ہیں جو ہندوستان میں رہے ہیں یا ایران میں رہے ہیں عربی زمان سے واقف نہیں ہے ان پر کفر کا حکم نہیں لگی گا کیونکہ وہ عربی نہیں جاتے ہیں اور قرآن ان پر حجت نہیں قائم کر رہا ہے اگر چھی قرآن کو پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن ان پر حجت نہیں کام کر رہا کیونکہ ان کی قرآن کی زمان سے مختلف ہے لہذا شیعوں کو کافر نہیں کراتے گا ہندوستان میں نہ پاکستان بنگلہ دیش انڈونیشیا ملیشیا ایران کی جو کاشیہ ازداد ہیں اسنہ اشریشیہ ازداد ان پر کفر کا حکم نہیں لگے گا حالکہ وہ لوگ ہم کو کافر ہی بانتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان پر کفر کا حکم نہیں لگے گا تو اقامت حجد کی سارے شرائط ہو کہیں کل قیامت کے دن ایک بندہ اللہ رب العالمین کی حجد چار لوگ حجد قائم کریں گے بلکہ دو دیسوں کو منا رہے تو پانچ لوگ ہیں جو اللہ کیا حجد قائم کریں گے پہلی تسین کے لوگ کہوں گے اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں کہ چار لوگ آئیں گے اور اللہ کے سامنے حجد پیش کریں گے ان میں سے ایک آدمی بوڑا ہوگا ایک آدمی وہ ہوگا جو گھنگا بہگا ہے وہ بچہ جو بچپن میں جس کی موت ہو گئی اور چوتھا ایسا آدمی جو دو رسولوں کے گیب میں پیدا ہوا فترتی میرا رسول میں اہل فترہ ان کو باہتا ہے بڑا آدمی اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا اور اللہ رب العالمین سے کہا اللہ رب العالمین جب تیرا نبی میرے پاس آیا تو میں بڑا ہو چکا تھا اور وہ کیا کہہ رہا تھا میری کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا تو میں کیسے اسلام قبول کرتا اللہ رب العالمین اس کی حجد تسلیح کر لے گا دوسرا آدمی جو گھنگا بہرہ ہوگا وہ آئے گا اللہ کے رہا میں حجد قائم کرے گا کہ اللہ تیرا رسول آیا لیکن میں تو نہ کچھ سن سکتا تھا نہ گول سکتا تھا تو میں کیسے اقرار کرتا اور کیسے اس کی دعوت کو سمجھتا اللہ اس کی حجد بھی تسلیح کرے گا تیسرا بچہ آئے گا اور کہے گا کہ میں تو چھوٹا تھا جب مکنب ہی نہیں تاکام کا جب بھی نہیں موت ہوئی تو میں کیسے رسولوں کی بات نہ آتا تو اس کی بھی حجد تسلیح کر لی جائے گی چوتھا آدمی جو فترتی دو رسولوں کی گیپ میں پیدا ہوا یعنی اس کے تک کوئی رسولی نہیں آیا دو رسولوں کی بیچ میں وہ پیدا ہوا ہے تو اہل فترہ میں سے لوگوں کو آگے کہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی رسولی نہیں آیا اہل فترہ مطلب وہ لوگ جو رسولوں کی گیپ میں ایک رسول آیا تو اس بیچ میں کوئی رسولی نہیں آیا تو جو اہل فترہ میں سے ہے وہ بھی اللہ کی حجد قائم کریں گے اور اسی طرح سے ایک حدیث میں پاگل کا بھی ذکرات ہے پاگل آدمی آگر کہ اللہ رب العالمین سے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین میں پاگل تھا میرا رسول آیا تو لوگ بچے مجھ کو میگنیاں پھینکے مار دیتے تو میں کیسے قبول کرتا یہ پانچوں لوگ حدیث میں چار ہی کا ذکر ہے لیکن ایک دوسری حدیث میں پانچوے کا بھی دیکھ تو یہ لوگ آگر اللہ رب العالمین کی حجت قائم کرے گا اللہ ان کی حجت تسلیم کرے گا اور ان سے وعدہ لے گا اب اگر میرا رسول تمہارے پاس آئے گا تو اس کی بات ماننی پڑے گی اور وہ جو کہے گا وہ مان لے گا تو یہ کہیں کہ ہاں مان لیں گے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک رسول ان کے پاس بھیجے گا اور رسول ان سے کہے گا کہ تم آپ میں داخل ہو جاؤ اللہ رب العالمین نے فرماتی کہ اللہ کی قسم اگر یہ آپ میں داخل ہو گئے رسول کی کہنے پر تو وہ آپ ان کے لئے بردوں وسلامہ تھنٹی اور سلامتی والی ہو جائے تو یہ کی اللہ رب العالمین بھی جب تک خجدہ قائم کرنے جب تک عذاب نہیں لیتا ہو اللہ نے گرامی جی سے فرمایا کہ وَمَا كُنَّا مَعْزِنَا حَتَّىٰ نَبْعَاسَا رَسُولَا ہم جب تک کہ رسول نہ بھیجتے ہم کسی کو عذاب نہیں لیتے رسول کی مخالفت کے بارے میں بھی کیا فرمایا وَمَا يُشَامِكِ رَسُولَا مِنْبَانِمَا تَبَيَّنَا لَهُ الْغُدَا جو رسول کی مخالفت کرے گا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد ہدایت سمجھ جائے گی اس کے بعد مخالفت کرے گا تو اللہ رب العالمین بھی اس کے لیے بڑھا کسی اور زبان میں اب ارکی علماء ہے اور کر کے ایک عجمی کو اس پر حجت قائم کرتے ہیں حجت قائم کر سکتے ہیں نہیں قائم کر سکتے ہیں یا کوئی فرانچیسی آدمی ہے آپ جس کے اردو میں قرآن کا ترجمہ سمجھا رہے ہیں ہجت کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ حجت کو سننے کی صلاحیت رکھتا ہو تب جا کر کہ حجت اس پر قائم ہوگی حجت قائم ہونا اپنا ایک اکیلا باپ ہے ایک درد اس کے لیے الگ چاہیے اقامت حجت کے شرائط کیا ہے تو یہ دیکھا جائے گا بھائی اس نے جو کام کیا ہے وہ اختیار سے کیا ہے کی نہیں کیا ہے اقامت کے حجت یعنی حجت اس پر قائم ہوئی کی نہیں قائم ہوئی بھائی اس پر قائم ہوگی